بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل میں میر کھانم ہمارا آج کا ویلاغ ہے اس وقت گرنم کی سیزن چل رہی ہے اس میں کٹ آئی ہے میں سچا آج اس ویڈیو میں بات کروں آج کا ویلاغ یہاں بنا دوں میں آپ کو دکھاؤں گا آگے گرنم کٹ آئی ہوئی ہے اس کی پتائی شروع ہو چکی ہے ہماری گاؤں جہاں ایک خیرپو دلے میں ہے کچھ جو پیشے دوسرے دلے سے میں نے سچا آج سیڈیو میں بات کروں آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا ہماری گرنم تیار ہو چکی ہے کچھ جو نکال چکی ہے کچھ جو ابھی موجود ہے صبح صبح کا ٹیم ہے ماشاءاللہ پیارا سرسین آ رہا ہے ہم کیا ہوتا ہے گرنم کی سیدن ہوتی ہے پھجر کے نماز کے بعد ہم سارے گرنم کو کٹ آئی کرتے ہیں ہم گاؤں میں سویر اٹھ جاتے ہیں میں گرنم میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ نکال چکی ہے اور ابھی کچھ ہے آپ دیکھ سکتے ہو گرنم کٹی ہوئی ہے کچھ پدائی بھی ہوئی ہے آگے آپ کو دکھاؤں گا ابھی اتیار نہیں ہے یہ آم کے بھاگ ہیں یہاں آئے آگے آپ کو دکھاؤں گا ابھی کچھ ہوئی ہے گرنم تکیت بن کٹ آئی بھرے پہ مانتے ہیں کچھ چکے پیشے گنے واری فصل میں ہے وہ ابھی سائی ہوئی ہے وہ پکی نہیں ہوئی ہے اب دکھاؤں گا آپ کو یہ سبو کا ٹیم ہے یہ گندہ میں ابھی سائی ہوئی ہے اس کے کٹ آئی عید کے بعد میں ہوگی کم سے کم دو دن اور بھی لگ جاتے ہیں ابھی مکمل پکی نہیں ہے میں نے سچا آپ کو دکھاؤں ہم دو تین تقریباً آج دس دن سے مصروف ہوتے تھے اس لئے میں ویڈیو ٹیم پہ نہیں بنا سکتا اور ہم نوران سرکار پہ تھے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے ہم بنانے کے آج آگے بھی اور یہ گندہ ابھی تیار ہو چکی ہے اس میں کٹ آئی نہیں ہوئی ہے کیا ہے جو ہمارے گاؤں کے لوگیں اکثر روزے کے بعد تقریباً گندم جکے ہوتی ہے اس میں کٹ آئی کر جاتے ہیں میں نے سچا آپ کو دکھاؤں ہمارے گاؤں کے لوگ جکے ہیں تقریباً نماز کے بعد میں کوئی آگے اٹھ جاتا ہے ہر کو کام سے لگ جاتا ہے ہمارے گاؤں میں سوے لوگ اٹھ جاتے ہیں دیر اٹھنے کی عادت نہیں ہے اور نماز وغیرہ اور قرآن پاک کی اطلاعات کرتے ہیں میں نے سچا میں بھی آپ کو اس گاؤں کے رہنی کرنی ہے اور کمکار کی ہم بات کریں گے میں بھی سوے روٹ جاتا ہوں تقریباً نماز کے پہلے اٹھ جاتا ہوں ٹیم پہ بھی اکثر ہمارے گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں سوے روٹ جاتے ہیں کوئی ڈوٹی والا ہے کوئی کسی کو کام ہوئے ہمارے کھیٹی باری کام کام ہوتا ہے اس وقت ہماری گھنڈم کی سیدن چل رہی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ اس سال جہاں ہماری گھنڈم میں تمام گھنگے دینی ہوئی ہوئے تقریباً ایک آدھا اکڑے اس نے کیا آئے اکتیس من ابھی ہماری گھنڈم سوچکی اور مار چکی نہیں ہوتی کم سے کم آدھا اکڑو چالیس من کر جاتی میں نے سوچا آپ کو بتاؤں پہلے سے ہی ویڈیو میں گھنڈم کی تاریف کرتا تھا میں نے سوچا آپ کو بتاؤں اس سال ایوریج ہے تمام سوٹھی دینی دی ہوئی ہے ہمارا آج کا ویلک پسند آیا تو سبسکرائب و لائک ضرور کیجئے اس سے ہم کو طاقت ملتی ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھے ویڈیو بنا دوں تھینکیو